بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام کامران حان اور آپ دیکھ رہے ہیں امدرس یوٹیوب ویلاغ خوش آمدید کہتا ہوں لاہور ریل سٹیٹ مارکٹ ایک الرٹ دے رہا ہوں اور یہ سکیم کا الرٹ ہے یاد رکھنا اگر آپ لوگوں نے میری اس ویڈیو پر عمل نہیں کیا یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر نہیں کیا تو اربوں روپے کا نقصان ہوگا لاہور ریل سٹیٹ مارکٹ میں اس وقت آرٹیفیشل ببل آ چکا ہے میں نے آپ کو جب کراچی میں یہ آرٹیفیشل ببل آیا تھا اور ستر ارب روپے کا نقصان ہوا تھا تو میں واحد بندہ تھا جس نے اس پر ویڈیو بنائی تھی آج میں لاہور والوں کو یہ انتباہ دے رہا ہوں آپ یاد رکھئے گا کہ آپ کے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے تفصیلات دیکھئے آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس وقت میں مری میں موجود ہوں اگر آپ مری سفاری ویلاز میں ویلا خریدنا چاہتے ہیں یا پھر پلوٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے ضرور سکرین پہ دیئے گے نمبر پر کال کرنی ہے لاہور ریل سٹیٹ مارکٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ گورک دندہ سٹارٹ ہو گیا ہے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ لاہور ریل سٹیٹ میں بھی اب آرٹی فیشل ببل آئے گا لو جی آ گیا اور جو میری پرڈکشن تھی وہ ہنڈرڈ پرسنٹ درست ثابت ہو گئی اور ڈی ایچ اے نائن پریزم میں پچھلے تین دنوں میں جو ایک کنال والی فائل ہے اس میں پندرہ لاکھ ہرپے کا پروفٹ ایڈ ہو چکا ہے اور لاہور ریل سٹیٹ مارکٹ میں اس وقت بھاگم بھاگ ہے ہر شخص ڈی ایچ اے نائن پریزم تلاش کر رہا ہے یاد رکھئے یہ آپ لوگوں کے ساتھ وہی آتھ ہونے والا ہے جو تین دنوں میں کراچی والوں کے ساتھ جو ہاتھ ہوا تھا یاد رکھئے کراچی میں تو یہ گیم صرف اور صرف تین دن چلی تھی یہاں لاہور میں یہ گیم آپ کو پندرہ سے بیس دن چلتی ہوئی نظر آئے گی ہر دن آپ کو ہوا کی طرح قیمتیں اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی اس وقت جب دن کے دو بجے کا ٹائم ہے اس وقت لاہور ریل سٹیٹ مارکٹ میں سولہ لاکھ رپے پرافٹ کے اوپر کنال کی فائل کھڑی ہوئی ہے اور شام جس وقت یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی پرسیبلی یہ بیس لاکھ کے اوپر کھڑی ہوگی آپ لوگوں نے ایک کام کرنا ہے وہ لوگ جنہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس بیس لاکھ کے پرافٹ میں ابھی انہیں لاہور پریزم سے نکلنا چاہیے انہیں انتہائی زیادہ رقم ضرورت ہے اور کہیں نہ کہیں کسی بیماری پہ کسی مجبوری پہ انہوں نے لگانی ہے تو آپ ایکزٹ کر لیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کیا مجھے فائل بیچ دینی چاہیے لاہور پریزم کی تو یہ بلکہ لیکن وہ انویسٹر جو خوشحال ہے جس کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اگر اس ٹام یہ سوچتا ہے کہ میں اس آرٹیفیشل ببل میں آکر فائل بیچ دوں گا تو یاد رکھئے گا کہ آپ کو بہت بڑا نقصان ہوگا لاہور ڈی ایچے نائن پریزم کو اگلے دو سے تین سال آپ نے روکنا ہوگا اور اس تین سال کے بعد آپ کو بڑا باری منافع ہوگا کراچی ریل سٹیٹ مارکٹ میں جب یہ ببل آیا تھا تو انڈ یوزر نے بیریئر ٹاؤن کراچی کی فائلز کو روک لیا تھا پلوٹس کو بھی روک لیا تھا جس سے انہیں نقصان ہوا تھا اور انہوں نے روکنے کے بعد دو دو تین تین فائلیں اور اٹھا لی تھی جس سے ڈیلر مافیا کو فائدہ ہوا تھا آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اگر آپ کو انتہائی ضروری ہے نا ڈی ایچے نائن پریزم سے نکلنا تو فائل کے اوپر پندرہ لاکھ سے لے کے بیس لاکھ کا پرافٹ چل رہا ہے آپ فوری طور پر نکل جائیں اور اگر ضروری نہیں ہے اور آپ بائنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت آپ نے بائنگ نہیں کرنی کسی بھی صورت میں کیونکہ یہ بائنگ کرنا آپ کے لیے نقصان دے ہوگا آپ اگلے دس سے بارہ دن یا پندرہ دن میں دیکھیں گے کہ فائل سرٹنلی اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور یہ پندرہ سے بیس لاکھ کا جو پرافٹ چل رہا ہے نا اور پسیبلی یہ اگلے دس بارہ دنوں میں اوپر بھی چلا جائے یہ واپس اسی لاس پہ آئے گا اور پھر وہ لوگ جو بائنگ کر رہے ہیں اس وقت تیزی میں بائنگ کریں گے وہ اپنے بڑے پیسے سے ہاتھ دویں گے اگر تین دن میں کراچی ریل سٹیٹ نے ستر ارب روپے سے ہاتھ دویا تو اگر اس وقت جو یہ بابل برسٹ ہے یہ لاہور ریل سٹیٹ کا جو مافیا ہے اس نے بنایا ہے اس نے پندرہ سے بیس دنوں کے لیے بنایا ہے تو آپ یہ خود سوچیں کہ یہاں خربوں روپے کی گیم پڑنے والی ہے اور اگر آپ سبر نہیں کریں گے اور بے سبری کے ساتھ مارکٹ میں جمپ کریں گے اور بائنگ کریں گے تو آپ اپنے خربوں روپے کا نقصان کریں گے سو آپ تمام دوستوں سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس طرح کا آرٹیفیشل بابل صرف پہلے کراچی میں اور اس کے بعد لاہور میں ہی نہیں آیا اسلام آباد والے یاد رکھیں کہ اگلے کچھ دنوں میں اسلام آباد کی جو ڈیڈ ترین سوسائٹیز ہیں لیکن بڑے نام ہیں اس میں آرٹیفیشل بابل آنے والا ہے لاہور والے یاد رکھیں کہ ڈی ایچ ای نائن پرزم کے ساتھ لاہور سمارٹ سٹی اور الکبیر ٹاؤن میں بھی آرٹیفیشل بابل آئے گا لیکن آپ لوگوں نے وہاں بھی اتیاد کرنی ہے اسلام آباد والے اور اس کے بعد پشاور والے یاد رکھیں کہ ڈی ایچ ای میں آرٹیفیشل بابل آنے والا ہے آپ لوگوں نے اتیاد رکھنی ہے اور اس آرٹیفیشل بابل کا آپ لوگوں نے حصہ نہیں بننا کیونکہ آپ اپنی بڑی رقم لاؤس کر سکتے ہیں آرٹیفیشل بابل میں آپ نے اپنی چیز سیل کر دینی ہے لیکن نئی بائنگ نہیں کرنی کیونکہ نئی بائنگ کرنے میں آپ کو نقصان ہوگا ڈی ایچ ای کوئٹا میں ڈی ایچ ای پشاور میں ڈی ایچ ای گجرہ والا ہے اس میں اگلے کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک کر کے آرٹیفیشل بابل آئے گا اور اس آرٹیفیشل بابل سے ہم نے بچنا ہوگا یہ اس کیم الیٹ تھا جو کراچی کے بعد میں آپ کو وہ لاہور پہ دے رہا ہوں اس وقت لاہور کے جو بلاگر ہیں وہ یا تو اس کیم الیٹ کا بے خبری سے حصہ بن گئے اور یا وہ خاموش ہیں لیکن میں نے سوچا کہ میں مری ضرور بیٹھا ہوں لیکن لاہور کی ریل سٹیٹ مارکٹ سے بے خبر نہیں ہو میں آپ کو یہ الیٹ جلدی سے دے دوں اور آپ کا کام ہے کہ آپ اسے لاہور کی ریل سٹیٹ مارکٹ پہ وائرل کریں تاکہ انڈ یوزر کا نقصان نہ ہو اور وہ ہائی ریٹ پر بائنگ نہ کریں اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ